ایک طرف عمران خان کی آج نو مئی کے دو مقدمات میں بریت ہوئی ہے ساتھ ہی پارٹی انیس سو اکتر کے حالات اور شیخ مجیب الرحمان سے متعلق عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ پر تقسیم کا شکار ہو گئی ہے اور پارٹی کے عام افراد وضاحتیں دے رہے ہیں ساتھ ہی ایف آئی اے نے اس پوسٹ پر انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوسری طرف آج پاک فوج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور ذمہ داروں کو کٹیرے میں لائے جائے گا اس کے بغیر ملک سازشی اناثر کے ہاتھوں یا غمال رہے گا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کتنی اہمیت رکھتی ہے اور آج کے علامیہ میں مزید کیا کہا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے مگر پہلے سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس میں انٹراکورٹ اپیل کی بات کریں گے جہاں آج عمران خان اڈیالا جیل سے ایک دفعہ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے اور ان کی چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ سے براہ راست بات چیت ہوئی مگر سماعت آج ایک دفعہ پھر لائیو نہیں دکھائی گئی ایک وقت تھا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور وزیع آدم عمران خان نے جسس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا اور جسس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کی اہلیا نے بطور سائل اسی عدالت میں اپنا کیس لڑا تھا اور آج عمران خان خود بطور سائل جسس قاضی فائد عیسیٰ کے عدالت میں پیش ہوئے ایک وقت تھا کہ جب جسس قاضی فائدیسہ نے اپنے کیس کی سماعت براہ راست دکھانے کی استعداد کی تھی مگر عمران خان کی حکومت نے عدالت میں اس کی مخالفت کی تھی اور پھر استعداد ججز نے مصرد بھی کر دی تھی اور آج عمران خان کی طرف سے سماعت لائف دکھانے کی استعداد کی گئی جو ججز نے چار ایک کی اکثریت سے مصرد کر دی اور اس حوالے سے کمرہ عدالت میں بحث بھی ہوئی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ نے کہا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے جسس اترمیل اللہ نے بھی کیس براہ راست نشر کرنے کی حمایت کی اور کہا کہ مقدمہ پہلے لائف دکھایا جاتا تھا اب بھی لائف ہونا چاہیے اس موقع پر چیف جسس قاضی فائدیسہ نے ریمانس دیئے کہ یہ ایک ٹیکنیکل کیس ہے اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے اور پھر بینچ مشاورت کے لیے کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر وقت ہے کہ بات دوبارہ سما شروع ہوئی تو پانچ رکنی بینچ نے چار ایک کی اکثریت سے خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست مسترد کر دی صرف جسس اترمیل اللہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا سمات کے آخر میں چیف جسس نے عمران خان کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حریص پر انحصار کریں گے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں میں قید تنہائی میں ہوں مجھے نہ تیاری کے لیے مواد ملتا ہے اور نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے چیف جسس نے اس پر کہا کہ آپ کو مواد بھی پرام کیا جائے گا اور وکلا سے ملاقات بھی ہوگی تو عمران خان نے چیف جسس سے کہا کہ اڈیالا جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جسے ایک کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے دیں پہلے بھی وکلا سے ملنا چاہتا تھا لیکن ممکن نہیں ہوا آپ وکلا سے میری ملاقاتوں کا حکم جاری کریں تو چیف جسس قاضی فائزہ نے جواب دیا کہ آپ کے سامنے ہی حکم نامہ لکھوائیں گے اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا تو عمران خان نے کہا کہ خواجہ حریص اور ایک دو اور وکلا سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد چیف جسس نے حکم دیا کہ عمران خان سے خواجہ حریص جب ملنا چاہیں مل سکتے ہیں عمران خان کو مقدمے کا تمام ریکارڈ فرام کیا جائے پچاس لوگ ساتھ لے کر نہ جائیں ایک دو وکیل جب چاہیں عمران خان سے مل سکتے ہیں دورانے سامات عمران خان نے چیف جسس سے مزید کہا کہ آپ سے بات کرنے کا موقع شاید دوبارہ نہ ملے آٹھ فروری اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر میری دو درخواستیں زیر التواہ ہیں تو چیف جسس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کون ہیں ان کیسز میں تو عمران خان نے جواب دیا کہ حامد خان میرے وکیل ہیں تو اس پر چیف جسس نے ریماس دیئے کہ حامد خان کو معلوم ہے کہ کیسز کیسے جلد مقرر کرائے جاتے ہیں آج کا کیس نیب ترامیم کے حوالے سے ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی اور چیف جسس نے کہا کہ تاریخ کا اعلان شیڈول دیکھ کر کریں گے جبکہ آج وفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اس کے علاوہ دوران سامات وزیراعظم کے عدلیہ میں کالی بھیڑوں سے متعلق بیان کا بھی تذکرہ ہوا جسس جمال بندوخیل نے اٹرونی جنرل سے کہا کہ وزیراعظم نے ہمیں کالی بھیڑے کہا فیصلہ پسند آئے تو جج ٹھیک اور فیصلہ پسند نہ آئے تو جج کالی بھیڑے من جاتے ہیں باقیوں کا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں اخبار پڑھتا ہوں اور ٹی وی بھی دیکھتا ہوں اس پر اٹرونی جنرل نے وضاحت کی کہ موجودہ ججز کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا تو اس موقع پر جس سے حطرمیل اللہ نے رماز دیئے کہ اٹرونی جنرل صاحب کہا گیا کہ کچھ کالی بھیڑے ہیں اس پر وزیراعظم کو ویسے شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے اٹرونی جنرل وزیراعظم کو کہیں کہ جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں ایک طرف آج عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ساتھی انہیں اسلام آباد کی مقامی عضالت سے نو مئی کی دو مقدمات میں زمانت ملی ہے تو دوسری ذرہ نو مئی کے حوالے سے پاک فوج کے اہم فورم فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ فورمیشن کمانڈرز کانفرنس فوج کے بڑے فورمز میں سے ایک ہے جو عام طور پر تنظیمی امور پر غور کرنے کے علاوہ پیشاورانہ حکمت عملی آپریشنل اور عام امور پر بات چیت کرتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں مومن کور کمانڈرز پرنسپل اسٹاف افسران اور ڈی جیز شریک ہوتے ہیں جبکہ فورمیشن کمانڈرز کانفرنس میں صرف کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف افسران ہی نہیں بلکہ تمام فورمیشنز کے کمانڈرز اور ڈیویجن کمانڈرز بھی شریک ہوتے ہیں اور آٹھ ہارمی چیف جنرل آسین منیر کی سربراہی میں فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کے علامیے میں جہاں غزہ کی صورتحال افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشتگردی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کی گئی ہے تو وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ سازشی اناسر جنہیں غیر ملکی حمایت حاصل ہے انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی مقاصد اور مفادات کے تحت ڈیجیٹل دہشتگردی شروع کی ہے جس کا واضح مقصد پاکستانی قوم میں مایوسی پھیلانے کی کوشش ہے تاکہ جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے قومی اداروں خاص طور پر مسلح فاج اور عوام کے درمیان تفرقہ پھیلائے جائے لیکن قوم ان کے مضموم عزائم سے پوری طرح باق خبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے عزائم کو یقینی شکست دی جائے گی علامی کے مطابق فورم نے نوٹ کیا کہ ملک کے مجبوعی مفاد میں نو مئی کے منصوبہ سازوں مجرموں حوصلہ افضائی کرنے والوں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹیرے میں لانا ضروری ہے اور یہ کہ مجرموں کو فوری اور شفاف انصاف کی فرہمی کے بغیر اور ساتھ ہی رول آف لوگ کے قیام کے بغیر ملک کا اس تحقام ایسے سازشی اناثر کے ہاتھوں میں ہمیشہ یار غمال رہے گا علامی کے مطابق فورم نے پائدار معاشی ترقی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات کی سپورٹ جاری رکھنے کا یادہ کیا پاک فوج کے اہم فورم کی طرف سوئی علامیہ سامنے آیا ہے جس میں نو مئی اور سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم کے حوالے سے سخت پیغام دیا گیا ہے جب کہ عمران خان کے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے موجودہ حالات کا انیس سو اکتر کے حالات اور شیخ مجیب الرحمان سے موازنہ کیے جانے پر آج حکومت بھی حرکت میں آگئی ہے آج عمران خان کے افیشل ایکس ہینڈل سے مسکورہ ویڈیو اپلوڈ کرنے اور پاک فوج کے خلاف مس انفومیشن پھیلانے پر ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے باقاعدہ انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان جیل میں ہیں اور ان کا افیشل ایکس ہینڈل پروپیگنڈا اپلوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ایف آئی اے کا سائبر ونگ پی ٹی آئے کے چار لوگوں سے اس معاملے پر بات کرے گا جن میں خود عمران خان بیرسنر گوھر خان عمر ایوب اور عفوف حسن شامل ہیں ایف آئی اے ٹیم تعیون کرے گی کہ مذکورہ ویڈیو عمران خان نے خود پوسٹ کی یا ان کی اجازت سے کی گئی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی لیکن اگر اکاؤنٹ ہولڈر نے پوسٹ نہیں کیا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی استعمال ہونے پر بند کرنے کی درخواست دینا ہوگی صرف یہی نہیں عمران خان کی ایکس ہینڈل سے کی گئی اس پوسٹ کے بعد خود تیریک انصاف بھی بیک فوٹ پر جاتی نظر آ رہی ہے اور پارٹی میں دو اختلافی رائے سامنے آ رہی ہیں پہلے پارٹی چیرمن بیریسٹر گوھر خان نے عمران خان کو اس پوسٹ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وضاتی بیان میں کہا کہ عمران خان جیل میں ہے تو وہ ان کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہر پوسٹ کا ہر لفظ نہیں دیکھ سکتے اور یہ پوسٹ سیاسی تناظر میں کی گئی تھی جبکہ اس حوالے سے پی ٹی آئی میں اختلافی رائے سے متعلق بی بی سی خیر میں خبر شاہیا ہوئی ہے پیسٹر گوھر خان نے جو بات کی ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ یہ ایک سیاسی تناظر میں کی گئی بات تھی جس کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ عوام کی جانب سے ملنے والے منڈیٹ کی عزت کی جائے بی بی سی کے سوال کی جواب میں علی محمد خان نے کہا کہ باقی کچھ چیزیں جو اس ویڈیو میں مسلح فاج کے بارے میں تھی انہیں میں نامناسب ہی کہوں گا پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے اور میرے خیال میں ان کا موازنہ عمران خان سے کرنا عمران خان کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ عمران خان ایک محبت وطن پاکستانی ہے علی محمد خان نے مزید کہا کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے جب تک وہ اپنے موہ سے کوئی بات نہیں کرتے یا ان کی بات چیئرمن بیریسٹر گوھر خان نہیں کرتے تو تب تک اس کی حقیقت پر سوالیاں نشان اٹھ سکتے ہیں بی بی سی کے مطابق پی ٹی آئی کی سوچل میڈیا ٹیم کے افراد کی جہاں ویڈیو لنک ویور عمران خان صاحب پیش ہوئے آج آمنہ سامنا ہوا چیف جسٹس کا اور عمران خان کا کیا محل تھا کیا باتیں ہوئیں